بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجاز قریشی فرم نولیج ہاؤس آنے والے وقت میں دنیا نے جیسے جیسے ترقی کی ایسی طرح آنے والے وقت میں جو فاسٹ روئنگ فیلڈ ہے یہ آرٹیفیشل انٹریجنس آرٹیفیشل انٹریجنس کے آرٹیفیشل انٹریجنس ایک ایسا سبجیکٹ جیسے ٹیلی فون آیا تھا کمپوٹر آیا تھا موبائل فون آیا تھا پی سی او ہوا کرتے تھے یہ ساری چیزیں پی ٹی ایسا لوگ سینٹر تھا سارا کچھ تھا یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ جو ہے نا چینج ہو گئی اور آنے والے وقت میں جو ہے نا یہ اتنی جلدی سے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ ہمیں کرنا پڑا ہر آدمی کو کمپوٹر جو سوچتا تھا کہ میرے کیے بغیر بھی کام چال جائے گا یا میجے اب ضرورت نہیں ہیں تو اس آدمی کو بھی کمپوٹر سیکھنا پڑا اس آدمی کو بھی موبائل لینا پڑا اس آدمی کو بھی آئی ایم پیڈ لینا پڑا اس آدمی کو بھی جو ہے نا یہ ایپل لینا پڑا اس آدمی کو بھی اب انڈریوٹ کا موبائل یوز کرنا پڑا یہ ساری چیزیں وقت کی ضرورت بندی جا رہی ہیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں جو ایف ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے آگے آنے والی فیلڈ کے لیے ان کے لیے مشہورہ ہے کہ یہ اس چیز کو سٹڈی کریں یہ کیا ہے یہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ میرے خیال میں جو اس کی ضرورت یہ کوئی چالیس سال سے ہے ہمارے فیلڈ میں ہے یہ ہمارے کمپیٹر کی بیک سائیڈ پہ ہے ہماری جو موبائل گڑھیاں تھی ہماری جو گڑھیاں تھی چالیس سال پہلے جو ہماری کیلکولیٹر والی گڑھی آئی تھی اس کے پیچھے بھی یہ تھا ایستہ ایستہ ہم اسے بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں ہم اسے اپنا کوئی بھی سائنمنٹ بنوا سکتے ہیں کوئی بھی سکول کا کام لے سکتے ہیں کوئی بھی انیویسٹی کا کام لے سکتے ہیں کوئی بھی اس سے ڈاکومنٹیشن تیار کروا سکتے ہیں اسے کوئی بھی کسی قسم کی تصویر تیار کروا سکتے ہیں اسے ہم کوئی بھی سروے کروا سکتے ہیں اسے ہم کوئی بھی ہسٹری اورگنائز کروا سکتے ہیں آنے والے وقت میں جو سٹوڈنٹ ہے وہ جو دنیا ہے جو فاسٹ گروئنگ فیلڈ ہے وہ آر کی آرٹیفیشل انٹیلیجنسی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے یہ کیا چیز ہے اس کی ضرورت کیوں پیش ہے اور یہ کب سے ہے یہ ہمارے در مرے پاس یہ چالیس سالوں سے چھوٹی سی چھوٹی جو ہمارا سسٹم ہے کمپیٹرائز کا اور مختلف ملکوں کی فوجوں کا مختلف کے ملکوں کی ائرپورٹس کا مختلف قسموں کے جو فلائٹس ہیں فلائٹس کی سیٹنگ ہے ان ساری چیزوں کی بیک میں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سوپنا انتہائی ضروری ہے ہر آدمی کی زندگی میں جیسے موبائل آیا تھا جیسے لیپٹوپ آیا تھا جیسے کمپیٹر آیا تھا جیسے ایک سسٹم کے تھرو اس نے ایکسل کی شیٹس بننی شروع ہو گئی تھی اب ایکسل کی شیٹ ہم تین گھنٹے میں بناتے ہیں اب ہم اس کو بنا سکیں گے تین سکنٹ میں دس سکنٹ میں جو ہم تین گھنٹے کا کام تھا جو تین دن کا کام تھا وہ ہم چند سکنٹوں میں کر سکیں گے جو مزی ہم تصویر بنا سکتے ہیں ہم بلڈنگ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں کسی بلڈنگ کا نقشہ بنا سکتے ہیں کسی میں سریعہ کدھ عدد ڈالنا ہی سٹیل کی ری ارہنمنٹ کروا سکتے ہیں کنسٹ اکشن کا کوئی کام کر سکتے ہیں میرے ہم کوئی بھی ڈرائنگ بنا سکتے ہیں کنسٹ اکشن کیں بنا سکتے ہیں پہلے ہم لی اوٹ اس میں اڈجسٹ کریں گے پھر اب اس کے اوپر جو ہے سٹیل سیٹ کریں گے اس کے اوپر ہم پلنٹ بی او觉得 ڈالیں گے ٹلان بعد قرب feature شروع کریں گے فلورنگ کریں گے فلورنگ جو ہے اس کا جو پلنٹ بھی کا فنش فلور کا لیول ہے روڈ سے کم سے کم ایک کو چینج انچہ رکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ساری ڈرائنگ ساری کنسٹرکشن سارا اس کا جو سیٹ اپ ہے ان کا صاحب اس کا کاؤنٹ سیکشن اس کے خاتے ان کے انکام کتی ہونی چاہیے اس کیسے ایک آدمی کو ارگنائز کرنا چاہیے کیسے ایک بچے کو ارگنائز کرنا چاہیے ایک بچے کا دماغ کیا کا ایک آدمی کا کا بزنس کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ساری جناب جی یہ آرٹیفیشل پہ آگئی ہے آپ میری باقی ویڈیوز بھی دیکھیں یہ میری دوسری ویڈیو ہے اور یہ ساری نو ویڈیو آہستہ اس تب میں آپ کو اس میں انٹر ہونا سکھاؤں گا کہ ہمیں آرٹیفیشل ٹیلیجنس میں کیسے انٹر ہونا ہے موسیقی